یہ شادی کرنا چاہتا تھا کتنی بڑی بچی تھی چھ سات سال کی بچی چھ سات سال کی بچی سے تم شادی کرنا چاہتے تھے یہ اس کی پروش کرتا ہے یہ شادی کرنا چاہتا تھا تو اسے آپ نے مان لیا کہ آپ نے بچی ہوا کی تھی بچی مل گئی گھر والا یہ بچی مل گئی تو یہ اتنے خطناک قسم کے مجرمیاں پر موجود ہیں یہ اگر نکل گئے بھار اور لوگ کے بچے بھی ہوں گے بھار تو ان کے لیے آپ نے کوئی پلان کیوں نہیں بنایا پلان تو ان کے لیے بنا ہوا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جائیں گے جب ہم جائیں گے گاڑی ہماری تیار ہے ریکارڈ ہمارا تیار ہے جب ہمارے ساتھ جائیں گے لوگوں کو وارننگ دیا ہے کہ کسی وقت بھی پانی آ سکتا ہے خود آپ لوگ اللہ توقع بیٹھیں اتنے خطناک لوگوں کو ساتھ رکھیں ہم تو تیار ہیں گاڑی میں تیار ہی ہیں توقع تو ہے اللہ پہ یہ ہے کتنی دیر تک نکل جائیں گے آپ لوگ جو ہی ابھی تو پانی نہیں آ رہا ہمارے شہر کی طرف جو ہی ہوگا کوئی ایسا الارم بجے گا تو ہم تو فوری طور پر گاڑی پہ ہیں ان کو بان کر لے جائیں گے ہم جہاں جہاں گئے ہمیں بہت سے لوگوں نے چائے پوچھی ہمیں بہت سے لوگوں نے پانی پوچھا زبردستی پلایا یہ پاکستانی لوگ ہیں یہ ان کا خیال ہے یہ یہاں سے بھی آپ دیکھ لیجئے پیچھے حوالات میں ابھی تک منظم موجود ہیں ان کو کئی ریموو نہیں کیا گیا مگر جس طرح کہ میں کہہ رہی تھی کہ یہ پاکستانی لوگ ہیں یہ ہماری قوم ہے کہ ان حالات میں بھی ان کو اپنی ہسپیٹالیٹی یاد ہے مگر یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ نہیں موو کر رہے تو خود یہاں پہ انتظامیہ کا کیا حال ہے یہ بھی دیکھنے کی اور سوچنے والی بات ہے ہم بہنچ چکے ہیں ڈسٹرکٹ ہسپیٹل مزفر گھر صبح چار بجے لوگوں کو کہا گیا کہ وہ ایویکیوئٹ کر لیں اس کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً بیس گھنٹے ہو چکے ہیں مگر لوگ ابھی بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں ہسپیٹل کا کیا حال ہے یہ جا کے دیکھتے ہیں ہم ہسپیٹل میں گھوم رہے ہیں مگر ہمیں کوئی اتنی زیادہ رش نظر نہیں آ رہا اس طرف یہ کہہ رہے ہیں میٹرنٹی وارڈ ہے مگر وہاں بالکل اندھیرہ ہے اور خاموشی اور سنسان علاقہ اس طرف نظر آ رہا ہے پیچھے یہاں پہ اور شاید رومز ہیں وہ بھی خالی ہے تھوڑی اسی ایکٹیوٹی ہمیں اس طرف نظر آ رہی ہے یہاں چل کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ہمیں پیشنٹس نظر آئیں ان سے چل کر پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مسئلہ ہے اندس آپ کا لگ رہے کہ ابھی سر پہ کچھ اوٹ لے گئے بھائی آپ کے جی سر پہ کچھ اوٹ لے گئی کیسے سلاب زردگان علاقے سے لوگوں کو نکال رہے تھے وہاں پر تو اچانا کی آگے گئے آگئی جس کی وجہ سے میں نیچے گر گیا آپ کیوں نکال رہے تھے آپ والنٹری ایوک کرتے ہیں نہیں ہم اپنے رشتہ داروں کو نکال رہے تھے سارے ہمارا گاؤں پورا ڈوب گیا تھا کون سا گاؤں تھا یہ کسپا گجرات سے آگے بستے جعفر ابار تو ہسپٹل ابھی کھلا ہے ہمارے پیسے ہیں ہمارے پیسے آئیں ہمیں ہمیں فوجی کے ہم سے آئیں تو کیا بیماری ہے بچہ ہونے والا ہے کوئی ڈاکٹ موجود نہیں ہے ٹینشن ہے یہ مہت جائے اور کیا ہوگا یہ خاتون کا وہ کہہ رہے ہیں بی بی ہونے والا ہے اب کیا بی بی ہونا ہے تو ہم باتا ہے ہم کہاں جائیں یہ ہمارے کئی بھی ہیلپ نہیں ہو رہی ہے تو اندر سے کوئی آپ کی ہیلپ نہیں ہے کوئی ہیلپ نہیں وہ کہاں ملتان جو ملتان سارا ہمارے پیچے کوئی ہے نہیں کوئی پرگوار میں سے نہیں یہ بوڑی آ رہا تھا ہے میں دل کا ملیز میں اٹھاک ہو جاتا مجھے تو پھر میں کیسے جوں تو آپ لوگ کا پتہ نہیں تھا کہ یہاں بند ہو گیا سب کوئی نہیں سر ہمیں نہیں بتایا ہمیں گھوم رہے ہیں بچی کی آنکھ میں کٹر کے آیا ہوا ہے ایک گھنٹ سے پورا شہر گھوم گیا کوئی ڈاکٹر اسمان مبارک کے پاس کوٹی پہ گیا ہے انہوں نے کہا جو ملتان تلے گئی کون سی بچی ہے یہ سامنے بٹھی ہوئی ہے وہ بچی کو بھی کسی نے نہیں دیکھا کوئی ملے تو کوئی دیکھے باہی ہے یہ بچی ہے وہ بیمار بیٹھی ہے اس کو بھی ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا صدید خراب ہو رہی ہے آپ دیکھیں سامنے آپ کے بٹھی ہوئی ہے اندر کوئی ہے اس وقت دائیں سر وہ بچی کو آپ دیکھ ستے ہیں اس کی آنکھ میں چوٹ لگی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور ساتھ میں یہ خاتون ہے ان کے ابھی بی بی ہونے والا ہے اور ان کو بھی دیکھنے کے لیے یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے اور کسی نے آپ کو نہیں بتا تھا آپ کو کس نے دیکھا ہے پٹی کس نے کیا ہے اندر ہیں انہوں نے پٹی کیا ہے ہمارے انہوں نے پٹی کیا ہے ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہوگا جو کہ اس وقت پیشنٹس آئے ہیں یہاں پر اسلام علیکم آپ یہاں ڈاکٹر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ اسو ڈیوٹی پر ہیں جب ایویکیویشن ہوگی تو آپ کو کسی رکھا ہے آپ کو ڈیوٹی پر رکھا کنے ہم امرجنسی ڈیوٹی ہے امرجنسی میں ڈیوٹی تو ہے ہماری اور یہ جو خاتون بھار بیٹھی ہیں بی بی ہونے والا بے کیا کریں گے ان کو نشتر بھیج رہے ہیں امبولنس اپنی پر بھیج رہے ہیں وہ کہتا ہم مودان نہیں جائے ہے ہمارے پاس ڈرائیور کوڑا ہے ہمارے پیچھے کوئی آدمی ہیں یہ ان کا پرابلم یہ ہے ہم جانا نہیں چاہتے ہیں اور وہ جو ہیں دوسری بچی اس کے آنکھ میں کٹر لگاوا ہے وہ کیا کریں گے آنکھ والا خیر ہم نے دیکھا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کا پھر بتا سکیں گے کیا کرنا دیکھ لیں سر وہ بھار بیٹھی ہوئی ہے بچی اس کے آنکھ میں کٹر لگاوا ہے اس کو دیکھ لیں سر تینکیو اس کو دیکھ لیں اس کے آنکھ میں چھوڑ پچھوں کو لئیہ چھوڑا ہے پھر لئیہ سے واپس ڈیوٹی کی وجہ سے آیا ہوں کہ یہ خالی نہ ہو سٹیشن خالی نہ ہو اس سواجہ سے یہاں آیا ہوں تو ہم اتنی قربانی دی رہے ہیں ہمیں کیا مریض ہم نہیں دی رہے ہیں گھر تو ہمارا چلا گیا سارا اب تو مریضوں کے لئے بیٹھیں پانی کتھک آئے ہیں پانی کتھک آئے ہیں پانی کتھک آئے ہیں میرا گھر کوٹا تو میرا کوٹا تو ہم نے آپ کو مزفر گھر شہر کے ہسپٹلز اور پولیس ٹیشن کی حالہ دکھائی اب ہم آپ کو شہر کے اندر لے کے چلیں گے اور دکھائیں گے وہاں پر کیا حالات ہیں مگر ابھی وقت ہو ایک وقفے کا وقفے کے بعد ملتے ہیں دیکھتے رہے ہیں اسلام آباد سے ایک سپیشل پروگرام فرم مزفر گھر موسیقی 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 اب ہمیں سے دریائے چناپ پر پہنچ چکے آپ کو دکھاتے ہیں پانی کا ریول یہاں پر کتنا ہونچا ہو چکا ہے دریائے چناپ جس کے بارے میں بڑے عرصے سے ہی کہا جا تھا کہ پانی کی کمی ہو رہی ہے اب پانی سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے دور دور تک آپ جہاں بھی دیکھیں آپ کو پانی نظر آئے گا اور اس کے بلکل اپس ایک سائٹ پر بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں ادھر بھی یہی حالات ہیں دور دور تک ہمیں ہر طرف جہاں نظر جاتی ہے پانی کا لیول بہت انچا نظر آ رہا ہے آج یہاں کے اکثر علاقوں میں وارننگ دے دی گئی ہے کہ کل سلاب آئے گا اس لیے اپنے علاقے خالی کر دیے جائیں سامنے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو میں خاصل اس پانی کا لیول ہی چیک کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی تھی کچھ لوکل لوگوں سے ہم نے بات کی تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے کبھی انہوں نے پانی کا لیول اتنا زیادہ نہیں دیکھا یہ دیکھئے جی لوگ اپنے گاڑیوں کے اوپر گھدہ گاڑیوں کے اوپر بھی سامان لے کے جا رہے ہیں ٹرکوں کے اوپر بھی سامان لے کے جا رہے ہیں اپنے مویشی ہیں لوگوں کی دمیدار ہیں اب جس طرف نظر اٹھا ہے ہم نے یہی منظر خیبر پختون خواہ میں دیکھا تھا یہی منظر اب ہم یہاں پہ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں لوگ اپنا اپنا سمان اٹھائے جہاں ان کی ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے وہ اسی طرف جا رہے ہیں اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت جا رہے ہیں جس طریقے سے ان کو کہیں سے سمجھ آتی ہے کہ ہم یہاں چلے جائیں کہیں ہور چلے جائیں ایک اور گاؤں جو ہم نے دیکھا تھا وہاں دونوں نے اپنے ریشترار بھی اپنے ساتھ بٹھا لیے تھے کیونکہ ان کا کہنا ہی تھا کہ جو بھی ہوگا اب اس علاقے میں ہی ہوگا ہم آپ کو اور علاقے بھی دکھاتے ہیں یہ اس وقت ہم دریائے جنابیں موجود ہیں یہاں سے پرووز بھی حضر رہی ہے سیکیورٹی کے لئے یہاں پہ ہمیں ریسکیو آپریشن کے لوگ نظر آ رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ لوگ کی کس نے ڈیوٹی لگائی یہاں پہ ہمارے ڈیچی صاحب نے اور کوئی ریسکیو کرنا پڑا آپ کو کسی طاپی تک یہاں ابھی ہمارا کام ہو رہا ہے محمود کو سناوہ میں وہاں پہ ہم نے کافی لوگوں کو ریسکیو کیا ہے لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہاں پہ بہت لوگ پھنسے ہوئے تھے جن کو ہم نے اپنے ریسکیو ویکل ہماری تھی اور ریسکیو بورٹ تھی ہمارے پاس کس طریقے سے آپ نے ابھی کتنی دور رہے ہیں وہ گاؤں یہاں سے یہاں سے تقریباً ہے وہ پچاس ساٹھ کلومیٹر دور ہے جی آئی سے تین دن پہلے کے حساب سے تو یہ بڑھ رہا ہے پانی اب آگے اس پہ تو وارننگ نہیں ہے کچھ کہاں نہیں جا سکتا ہے تو یہاں جو لوگ جمع ہیں آپ لوگ یہاں پہ کیوں ہیں کہ کوئی امرجنسی نہیں ہے بالکل امرجنسی کے لیے ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں کہ یہاں ریڈ الیٹ کر دیا گیا ہے پورا علاقہ پورا علاقہ مزفر گھر اس وقت سات کلومیٹر دور رہ گیا پانی یہاں سے مزفر گھر کے ایریوں کو کور کرنے کے لیے مزفر گھر میں کب تک پانی پہنچ رہا اب یہ پیچھے سلاب کا جو ریلہ آ رہا ہے اس کے حساب سے تو یہ رات کو بھی آ سکتا ہے ہم ابھی مزفر گھر جا رہے ہیں چلے جائیں ہاں جی جا سکتا ہے لیکن اس وقت وہاں امرجنسی نافذ ہے اس وقت اپنے سیفٹی کو مددہ نظر رکھتے ہوئے جائیے کہہ رہے ہیں مزفر گھر میں امرجنسی نافذ ہے لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے لوگوں کو کہہ دیا گیا وہاں سے نکل جائے وہاں سے اس وقت تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ نکل چکے ہیں وہاں سے اور کچھ لوگ جو ہیں ابھی بھی موف کر رہے ہیں وہاں سے آگے کیا حالات ہیں پیچھے اس طرف یہ دریائے چناب ہے اس میں پانی کی جو بہاو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن اس طرف دریائے سندھ کا جتنا بھی ایریا ہے وہاں پانی بہت زیادہ ہونچا ہے اور یہاں پہ ایک نہر اور ایک پول ہے رنگ پول کا اس کو بہت زیادہ خطرہ ہے اگر خدا نہ خاصتہ وہ ٹوٹ جاتا ہے تو مزفر گھر شہر کے پورے کے ڈوبنے کا خطرہ ہے وہاں سے لوگ چلے گئے ہیں یا بھی بھی لوگ وہاں سے ملتان جا رہے ہیں آپ کے پیچھے یہ ٹرکز جتنے بھی جا رہے ہیں سارے لوگ ملتان ہی جا رہے ہیں